قابل جہاں کے آقل دوستو السلام علیکو ناظرین آج کی ہماری کہانی ایک نوجوان کی ہے جسے ایک مردہ لڑکی سے محبت ہو گئی ناظرین کیا مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کیا مردہ کسی سے پیار کر سکتا ہے کیا ان دونوں نے شادی کر لی یہ قصہ آخر تھا کیا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں وہ کون تھی میرا تعلق پاکستان کی حسین علاقے شمالی علاقہ جات سے ہے میں کراچی میں زیر تعلیم ہوں لیکن ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کیلئے گلگت جاتا ہوں ہر سال کی طرح اس سال بھی چھٹیاں گزارنے کیلئے گلگت کی طرف روانہ ہوا راستے میں بس میں میرے سامنے والی سیٹ پر ایک نہائیت ہی حسین جوان بیٹھا ہوا تھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھا لیکن شکل و صورت سے گلگتی ہی لگ رہا تھا کافی دیر تو خاموشی رہی لیکن پھر میرے اور اس کے درمیان باتوں کا آغاز ہو گیا پھر باتوں باتوں میں میں نے اس سے سوچوں میں خو جانے کی وجہ دریافت کی ابتدام تو اس نے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے ہچکچاٹھ محسوس کی لیکن پھر میرے بہت اسرار پر اپنی کہانی کا آغاز یوں کیا یہ واقعہ بارہ جون انیس سو چھانوے اسوی کا ہے میرا نام نصیر حسین ہے میرا تعلق گلگت خاص سے ہے لیکن راول پنڈی میں سٹلائٹ ٹاؤن میں مقیم ہوں اور راول پنڈی میں ایک کالج میں بی ایس سی پارٹ ٹو پری میڈیکل کا طالب علم ہوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج سے گھر آنے کے بعد شام کے وقت ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا اور پھر کھیل کود کے بعد رات کو بہت دیر سے گھر آتا تھا یہ میرا روز کا معمول تھا ایک دن میں حسب معمول اپنی موٹر سائنکل پر گھر آ رہا تھا اس روز کافی دیر ہو چکی تھی جب میں آدھے راستے میں پہنچا تو ایک نہائیت ہی حسین لڑکی نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا پہلے تو میں نے تھوڑا سا ہچکی چایا لیکن پھر اس کے اسرار پر اسے لفٹ دے دی اس نے مجھے اپنے گھر کے پاس اتارنے کو کہا اور ایڈریز سمجھانے لگی میں نے اسے ساتھ بٹھا لیا اور پھر راستے میں اس کے اور میرے درمیان کافی باتیں ہوئی اس نے اپنا نام زینب بتایا اور کہا کہ وہ اکثر شام کو تفریح کے لیے قریبی پارک میں آیا کرتی ہے اور ایک نیاہی تھی شاندار بنگلے کے سامنے اس نے مجھے رکنے کو کہا اور خدا حافظ کہہ کر اگلے دن ملنے کا وعدہ کر کر چلی گئی میں تو بس اسی کی سوچوں میں گھم ہو گیا اور رات بھر سکون سے نہ سو سکا اگلے دن اسی مقام پر پہنچا تو وہ لڑکی پہلے سے ہی وہاں کھڑی تھی میں نے اسے موٹر سائنکل پر بٹھا لیا اور اس نے گھر کے بجائے پارک میں چلنے کا اشارہ کیا پارک میں جا کر ہم ساتھ ساتھ چلے اور باتیں کرتے رہے باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا جسے سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ میں تو خود اس کی محبت میں گریفتار ہو چکا تھا باتیں کرتے کرتے وقت کا اندازہ نہ ہوا اور شام ڈلنے لگی میں نے اس سے گھر چلنے کو کہا لیکن وہ گھر جانے پر راضی نہیں تھی بہرحال میرے بہت اسرار پر وہ میرے پیچھے بیٹھ گئی میں نے موٹر سیکل اسٹارڈ کی اسے اس کے گھر کے سامنے اتارا اور خوشی خوشی گھر چلا آیا پھر یہ تقریبا ہمارا معمول بن گیا ہم اسی پارک میں آ کر باتیں کرتے اور ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہ گزارنے کی قسمیں کھاتے ایک روز باتوں باتوں میں میں نے اسے کہا کل میں اپنے والدین کو تمہارے گھر رشتہ مانگنے کیلئے بیج دوں گا پہلے تو وہ ٹالنے کی کوشش کرتی رہی کہ ابھی بہت وقت ہے لیکن میرے زیادہ اسرار پر وہ خاموش ہو گئی اس کو اتارتے وقت میں نے اسے دوبارہ یاد دلایا کہ میں اور میری والدہ ٹھیک بارہ بجے تمہارے گھر رشتہ مانگنے آئیں گے اگلے دن میں اور امی ان کے گھر گئے دروازہ کھٹ کھٹانے پر ایک نہائی تھی خوش لباز خاتون نے دروازہ کھولا ہمیں بیٹک میں بٹھایا ہماری بہت ہی میمان نوازی کی لیکن ان کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمائی تھے اور جب امی نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں اپنے بیٹے نصیر حسین کے لیے آپ کی بیٹی زینب کا رشتہ مانگنے آئی ہوں تو وہ خاتون ایک دم چونک گئی اور کہا کون سی زینب کیا آپ لوگ میرا مزاق اڑانے آئے ہیں زینب کو تو وفات پائے تین سال ہو چکے ہیں میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ سنایا تو اس کی امی مجھے گلے لگا کر خوب روئی اس روز تو ہم واپس آ گئے مگر اس کے بعد وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آئی لیکن وہ آج تک میرے دل اور خیالوں میں اسی طرح جیتی جاگ دی ہے جیسی پہلے دن مجھے سڑک پر ملی تھی اس واقعے کی جب مقامی عالم دین سے وضاحت چاہی تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی شہید ہو سکتی ہے اور شہدہ اپنے مادی جسم کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کہانی سچی ہو سکتی ہے کمیٹ کر کر لازمی بتائیں دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے فرقان علی کو اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ اگلی دفعہ کسی ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اللہ نگہ با